سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات دل جمعی کے ساتھ ہما تنگوش ہو کر تشریف رنکھیں اب میں بڑے عدب کے ساتھ محقی کے زمن سلطان المناظرین حضرت اللہم حضرت اللہمہ مفتی محمد مطیور رحمان صاحب قبلہ بدزلہ العالی و نورانی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی گفتگو سے ہم سامین کے قلوب و ازہان کو منفر و مجلہ فرمائیں آئیے استقبال کریں ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت جمالِ مصطفیٰ کانفرنس حضور مفتی صاحب قبلہ حضور مفتی صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری رسالت عرصور اللہ خیق ای کو کو ختم کرا ہو ایکو کی بیماری ایسی پھیلی ہے کہ نا تھی تک رہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت تک میں شامل ہو گئی ہے ایکو کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ناجائز سے لے کر کبھی کفر بھی ہو جائے ایکو میں ہوتا کیا ہے ہم جس جو لفظ بولتے ہیں ہم جو جملہ بولتے ہیں پورا جملہ نہیں اخیر کے لفظ کو دہراتا ہے اگر بولے لا الہ الا اللہ تو پورا جملہ لا الہ الا اللہ کو نہیں دہراتا ہے جہاں سانس لیں گے جہاں رک جائیں گے اسی لفظ کو دہرائے گا تو اگر کہیں لا الہ الا اللہ تو الا اللہ الا اللہ بولے گا نماز کے لئے اگر کوئی ازان کہے حیعہ علیہ السلام تو ایکو سے پورا حیعہ علیہ السلام سنائی نہیں دے گا سلا 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 سنائی دے گا تو سلا 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 تو ازان نہیں ہے ازان تو حیعہ علیہ السلام ہے یہی حال قرآن کی تلابت کا ہے اگر کسی کی سانس لا میں رک گئی ہے پڑھتے پڑھتے تو وہ لا 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 کہے گا جیسے لا الہم میں کر سانس ٹوٹ گئی تو لا الہ پورا نہیں بولا لا ہی میں سانس ٹوٹ گئی تو لا 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 بولے گا لا 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 تو قرآن نہیں ہے اس سے قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کریں روایت تو پڑھ گیا ہے اس روایت کو ختم کرنے مگر اس میں مزہ نہیں آئے گا آپ کو آپ تو عادی ہو گئے ہیں تو جلسہ دین و شریعت جاننے کے لئے نہیں مزہ کے لئے کیا جاتا ہے جلسے کا مقصد فوت ہو گیا جلسہ کھونا چاہیے کہ دین و شریعت کی بات جاننے اور اللہ توفیق دے تو اس کے مطابق عمل بھی کرے مگر ہمارا منشاہ آج کل جلسوں سے نہ دین و شریعت جاننے کا ہے اور عمل تو خرم اس کے بعد کی چیز جلسوں کے لئے جو فرمائشیں ہوتی ہیں عوام کی اس سے کچھ تو مولوی لوگ مجبور ہوتے ہیں مگر یہ بیم اے ہم سبا ای ہما آور دے تست یہ اصل خرابی پیدا کیا ہے مولویوں نے شروع تو مولویوں نے کیا نا ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا تو ساری خرابی کی جڑ یہ مولوی میں نے ایک جگہ بڑی کانفرنس ہوئی تھی بائچی میں محمود صاحب جو ایم پی میں کھڑے ہوتے تھے انہوں نے کرائی تو میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ سب اتنا بڑا دلسا جلوس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو قوم تدر جائے پوری دنیا تدر جائے ایک ہے سیاسی قائدین اور دوسرے ہیں دنیاوی دینی قائدین یہ سیاسی لوگ اور مولوی لوگ صدر جائیں تو پبلک اپنے آپ صدر جائے نہ وہ صدرتے ہیں نہ یہ صدرتے ہیں دنیا کہاں سے کھڑے گی ہمارے ان مولویوں کو بھی اس بات پر افسوس نہیں ہوتا شرم بھی نہیں آتی مولی صاحب کتنی تنخواہ ملتی ہے یہاں کے مولی صاحب کو مدرسے کی چھے سات ہزار چھے سات ہزار ہزار تین سو ہی مان لے تو کتنے ہو گئے نو ہزار مولوی تمہاری تنخواہ تو اس مزدور سے بھی کم ہے جو کھیٹ میں کام کرتا ہے اور تم جلسہ کراتے ہو دروازہ دروازہ گھوم کے چندہ کرتے ہو جلسہ کرانے کے لئے اور چندہ کرا کے چندے کا پیسہ اپنی جب کا دینا ہو تب نہ پتا چلے یہ لائٹنگ وہ چار کلر کا پوستر امدہ سے امدہ شامیانہ اور چیس والے مولوی اور نات خان بلا کر خرط کر دیتے ہو مولوی کی آنے جانے کا کراہ تو آپ پر لازمی ہے کوئی اپنے کراہ سے تو نہیں آئے گا نات خان کو بلاتے ہو اس کا کراہ بھی آپ کو لازمی ہے مگر آپ اپنی تنخواہ کے برابر دیکھو 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 پورے مہینے کے برابر لے گا تو آپ کو سر مانی چاہیے نہیں اس کی بنیاد بھی مولوی نے ڈالی نا جب آپ اپنی عزت نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں عزت کرے آپ مقرر نے اپنی عزت کی پہتا نہیں نات خان نے اپنی عزت پہتا نہیں اور آپ کو اپنی عزت کی کا خیال نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ بِمَا کیا ہے آیتِ قریمہ اِنَّ اللَّهَ مَا بِقَوْ مِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنْفَسِرُ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا جب آپ کو اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہیں ہے تو خود آپ کی حالت کو بدلے آپ نکاح پڑھانے جاتے ہو اس میں ساتھی خرابی پہلے مولیوں گماف کیجئے گا میں آج پہلے اپنی تقریر مولیوں کے لئے کر دوں بہت مولی گیری کی اب تو مرنے جا رہا ہوں تو چند کلمہ نصیحت کے میں اپنے ان مولیوں سے کر دوں آپ نکاح پڑھانے جاتے ہو الٹا سیدھا نکاح بھی پڑھا دیتے ہو کبھی میرے ہاں بھی آتے ہیں لوگ میں تو خود نکاح پڑھاتا ہی نہیں کبھی اپنے آساد ذات سے پڑھوا دیتا ہوں بھئی گاؤں میں نکاح ہے جائیے پڑھا دی نکاح پڑھانے کے لئے لڑکی بھگا کے لائے نکاح ہوگا شادی ہوگی تو بارات آئے گی بھئی تو کیسے نکاح پڑھائے گا بارات اور رات کچھ نہیں مولی صاحب جا کے نکاح پڑھا دیتا ہے کیوں پانچ سو روپیہ کی خاتے ہو اے مولی تو متنے سستے ہو بارات والی نکاح بھی شاید اب باید کوئی بارات ہو جہاں ڈی جے نمجھتا ہو آپ جاتے ہو نکاح پڑھا دیتے ہو وہ پانچ سو روپیہ کی خاتے ہیں تھوک دو کوئی مول بھی نکاح نہ پڑھاؤ کہو کہ شہریت کے خلاف نکاح میں بند کرنا ہم فری میں نکاح پڑھائیں گے مگر آپ تو پانچ سو روپی میں بک رہے ہو جلسوں کے لئے اللہ کے فضل و کرم سے میرا پیشہ تقریر کرنا نہیں ہو پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں اور اب تو ایک سال سے بیٹھ گیا ہوں مجبور ہو گیا ہوں باہر جاتا بھی نہیں یہی دوست حباب کا کئی اسرار ہوتا ہے مجبوراً قرب و جبار میں کبھی چلا جاتا ہوں جب جاتا تھا اس وقت بھی کرناٹک سے فون آتے تھے بمبئی سے آتے تھے حضرت تاریخ خالی ہے میں نے کہا مجھے دیکھنے دو دائری دیکھی اگر خالی ہے تو بتا کہ ہاں بھائی خالی ہے تو حضرت آپ کو کیا دینا ہوگا یہ تو عادت بن گئی ہے نے کہ حضرت کیا دینا ہوگا اس کے بغیر کوئی مقرر آتا ہی نہیں ہے کوئی ناتخہ آتا ہی نہیں ہے اور بعض ناتخہ اور بعض مقرر تو سراحتاً کہتا ہے میری فیس ایک رات کی اتنی ہے آپ کہاں کہہ رات چاہیئے اے بے ہو دو فیس تو رنڈی کی ہوتی ہے ناتخہ کی فیس ہوگی تقریر کرنے والے مقرر کی فیس ہوگی بہت خوب ایک تاریخ چاہیئے کیوں دو تاریخ ایک تاریخ کی فیس اتنی ہے دو شب کا جلسہ کیجئے گا تو اتنی فیس ہے اللہ تو اس سے ہی متاثر ہے پورا معاشرہ مجھ سے بھی پوچھتے لوگ کہ حضرت کیا دینا ہوگا تو کبھی تو میں کہتا ہوں کہ دو کلور بھائی بہت بیش ہے وہ کہتے ہیں حضرت مزاق کر رہے ہیں آپ میں نے کہا نہیں مزاق نہیں کر رہا ہوں جب اپنے کو بیچنا ہی ہے تو اتنا سستہ کیوں بیچوں گا حق 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 ح ایک روپیہ دینا ہو ایک کروڑ دینا ہو تمہاری مردی ہے حق ہے بہت خود ماشاءاللہ یہ نات بیچ رہا ہے یہ تقریر اللہ رسول کی بات بیچ رہا ہے اللہ اکبر پیٹ پالنے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ہو جو مولوی پانچ ہزار ایک مہنہ کماتا ہے کیا اس کے گھر کا خرچ پانچ ہزار ہے جی نہیں پانچ ہزار بھی کوئی گھر چل سکتا ہے نہیں کسی کا نہیں چل سکے گا نمک بھات کھائے گا تو بھی نہیں چل سکے گا لیکن مولوی پانچ ہزار پہ ہے تو جیسے گھر کسی اور ذریعے سے چلاتے ہو ایسے ہی یہ پانچ ہزار کا ذریعہ بھی کوئی اور پیدا کرلو شریع میں پڑھاؤ بہت مگر پانچ ہزار میں تیہ کر لیتے ہو پھر کرتے ہو کمیٹی والے بہت تقریب بھرتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کے امام کے لیے الامامو حاکم للقوم سبحان امام قوم کا حاکم ہوتا ہے بے شب اور آج کا امام آج کا مدرس پبلک کا غلام بن کے رہتا ہے تو قصور ان کا نہیں جو غلام بناتا ہے قصور اس کا ہے جو غلام بن کے رہتا ہے حق ہے بے شب قصور تو آپ کا ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں ایک صحابی رسول کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اکیلے سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو جب ایک یا آج میں کوئی نماز پڑھے تو مقتدی کو کجھر ہونا چاہیے دہنے طرف کی بائیں طرف جی دہنے طرف ہونا چاہیے وہ صحابی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا بائیں طرف پڑھے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریمہ باندھ لیا تھا یوں یہاں پر ایسے ہاتھ بڑھایا ایک ہاتھ نکال کے کان پکڑا گھما کے ادھر کر دیا یہ بتایا کہ امام کو حق حاصل ہے کہ مقتدی اگر کہیں غلطی کر رہا ہے تو کان پکڑ کے گھمائے بے شک خوب تو امام اپنا مرتبہ سمجھے خود تبنا امام اپنی قیمت سمجھے خود تبنا امام تو دو ہزار پر تین ہزار پر نوک نہیں کرتا ہے اگر آپ نے نوکر سمجھا تو نوکر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے نوکر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی آپ نیت کرتے ہو یہ نہیں کرتے ہو کہ میں اس نوکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں نوکر کے پیچھے کہو گے تو نماز نہیں ہو مگر پبلک کا بھی وہی حال ہے اور پبلک کے جو رہنماں ہیں قوم ہیں جن کو امام بنا جو امام بنا ہوا ہے اس کو بھی انتاظہ نہیں بے شک بات نکل گئی تھی اسی لئے کہہ دی نحمدہو ونسلی علی رسول کریم امام باد فقد خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیٹھے ہو یہ سننے کے لیے کہ مطیور رحمان آیا ہے لچے دار سنائے گا تو نہیں آپ غلط سوچ کے آئے ہو میں لچے دار کرنا چاہتا تو بڑے بڑے لچے داروں کو پیچھے چھوڑ دیتا بہت خوب اور صحیح بات کہ کے پیچھے چھوڑتا لچے دار بات بھی میں صحیح کہتا قرآن و حدیث کی بات چاہتا بہت خوب ماشا لیکن جانتا ہوں کہ لچے دار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے صاحب مولانا سمسدین کیسی تقریر ہوئی بھائی بڑے نہ نہ پوچھے بہت زوردار تقریر ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ تو کیا بولے بھائی مولانا صاحب کیا بتائے اوروں کہا کپ آئیں گے انہوں نہیں بجھے تو اس تقریر سے فائدہ کیا ہوا آج کل جو جلسے عام طور پر ہو رہے ہیں وہ گناہ ہو رہے ہیں جلسے یہ محذب تھیٹر ہو گئے ہیں جلسے محذب تھیٹر ہو گئے ہیں ایک صاحب کوئی ہے یہاں جو میں ابھی گیا تھا گالپوں کر ایک جلسے میں وہ بھی تھے یہی کہتی تیسی گاؤں کی پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے تعرف کر آیا کہ صاحب میں وہاں کے جلسے میں تھا میں نے تقریر کی اور تقریر میں میں نے قوم کو جھاڑا دی میں نے کہا صاحب میں جلسے میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ لچے دار سنا دوں کچھ تم کو فائدہ ہو نہ ہو تاکہ آئندہ پھر مجھے بولاؤ میں تمہارے جلسوں کا محتاج نہیں بے شک حق جہاں کے لوگ اپنا محتاج سمجھتے ہیں مجھ کو مہا کے لوگ بولا لیتے ہیں جی حق مجھے آئندہ تمہارے ہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے مگر جو سچی بات ہے اللہ رسول کی بات میں وہ سنا ہوں گا ہاں ہاں وہ سی باتیں میں نے کہیں یہ جو نات خان ہو رہی ہے وہ بھی وہ ڈی جے کی جیسے آواز آتی ہے گھٹ 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 وہ ایسے ہی ایک کوئی لفظ تھا اس کو بیس بار دورا رہایا اس نے میری تقریر کے بعد جب میں آیا تو پھر اسی کو کھڑا کیا اور پھر وہی یہی پڑھنا شروع کیا گھٹ 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 تو کیا فائدہ ایسے جلسوں سے ایسے جلسوں سے سباب نہیں ملتا ہے گھنا ہوتا ہے جو لوگ آئے ہیں ایمانداری سے بتائیں کہے آدمی ایشاہ کی نماز پڑھ کے آئے ہیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ایسے جلسوں سے ارے بھئی نماز کی بات تو بری لگے گی روزے کی بات بری لگے گی ان کو ان کی بات کہو تو پسند آئے گی ٹھیک ہے اہو جانے دیجئے جن کو سننا ہے وہ سن لیجئے میں بتا رہا ہوں مجھ کو ناہندہ آپ کے ہاں آنے کی تمنہ ہے مجھے یہ تمنہ ہے کہ مجھے آپ میرا رومال بڑھ کے روپیہ دیجئے میں دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں دین کی بات میں آپ کو بتا کے جاؤں گا حق ہے بہت خورم ان سب لوگوں میں اگر دو آدمی میری بات پر عمل کر لے وہ میرا حق عدا ہو گیا بہت خورم آیا بھی ہوں تو اپنے اپنے قرائے سے گاڑی قرائے کر کے آیا ہوں میں نے یہ بھی نہیں کہتا کہ گاڑی کا قرائے بھیجیے کہیں کہتا ہی نہیں درود پاک پڑھئی ہے اللہم سلی اللہ سیدنا شکرین وآلہ محمد وآلہ محمد اللہم سلی اللہ